بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel kitchen اوی دہشہ روف آج میں بنانے لگی ہوں ملک شیک ملک شیک کے لیے جو میں نے فروٹ لیا ہے سیپ دو یہاں پر میں نے چھیل کے لیے کٹ لیا ہے یہاں پر میں نے آڈو لیا ہے ان کو پر میں نے چھیل کے لیے چھے سے کٹ لیا اور ایک آم میں نے لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ چینی لیا چینی آپ اپنے مریض سے کم یا زیادہ کر سکتے اپنی ٹیسٹ کے مطابق زیادہ اپسن کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اگر کام میٹھ اپسن کرتے ہیں تو یہ کام ڈال دے ہمیں میں نے تین پاو دوسلی ہے تو ملک شیک بہت ہی یونیک اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا ہی ہے ہلتھ کے لیے بسم اللہ ایک ماری اب جگ میں فروٹس رہا دیں گے آڑو ہلتھ کے لیے بسم اللہ ایک ماری میں دودھ ڈال دیں گے دودھ میں نے سارا نہیں ڈالا میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے دودھ اب ان کو گرینڈ کریں ان کا شیک بنا لیں گے بسم اللہ ایک ماری بسم اللہ ایک ماری میں شیک ہمارا تیار ہو چکے ہمیں اس کو جگ میں نکال ہوں گے دوسرے والے جس میں جو باکی دودھ بچا تھا جو میں نے نہیں ڈالا تھا بچا لیا تھا اس میں ڈال دیں گے بچا لیا ہے بسم اللہ ایک ماری میں ہی اب میں نے جو ساپ کو گلاس پر نکال کر دکھاتیوں یہ کیسا بنا ہے جس میں گلاس میں تھوڑا سی آئیس جوز دے سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا کلر ہے اور یہ کتنا ہی ٹھک ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور یہ بہت ہی ہلتھی بھی ہے ہلتھ کے لیے تو اگر آپ کو یہ رسیپی اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسرے تک شیئر کریں اللہ حافظ